گفارِ عرب نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ترہا ترہا کے سوال کیے کوئی کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ عنہ اور فاندان کیا ہے اس نے ربو بید کس سے مراز میں پائی اور اس کا وارث کون ہوگا کسی نے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سونے کا ہے یا چاندی کا لوہے کا ہے یا لکڑی کا کسی نے معاذ اللہ یہ پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کیا خاتا پیتا ہے ان سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پر یہ سورہ ہے ناظر فرمائی اپنی رات و صفات کا آوازہ بیان فرما کر اپنی معرفت کی راہ روشن کر دی اور کفار کے جاہلانہ خیالت و ہم کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے نورانی بیان سے دور فرما دیا ترسل ہدایت اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ قلحوں اللہ وآہد کی چند آئیتوں میں علم وآہیت کے وہ نفیس اور عالیٰ مطلب بیان فرما دیئے ہیں کہ جن کی تفضلات اگر بیان کی جائیں تو قاتب کھانے کے قطب کھانے پر ہو جائیں جن کا خلاص ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رب و بیت اور الوحیات میں صفات عظمت و قمال کے ساتھ موصوف ہے مثل و نظیر و شبہ سے پاک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ کسی کا موتاج ہے بلکہ اس کا موتاج ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ قدیم ہے اور پیدا نہ ہونے حاصل کی شان ہے اس لئے وہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی مجانس ہے اور نہ اس کا عادل و مسیل ہے اس سورہ مبارکہ کی فضیلتوں کے متعلق بہت سے حدیثوں وارد ہوئی ہیں اس کو تاہی قرآن کے برابر بتایا گیا ہے یعنی اگر تین مرتبہ اس سورے کو پڑھا جائے تو پورا قرآن کی دلاوت کا ثواب ملے گا ایک شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کیا کہ مجھے اس سورے سے محبت ہے تو آپ نے فرمایا ہے اس کی محبت تجھے دننت میں داخل قرار دے گی ماشاءاللہ عز وجل ماشاءاللہ عز وجل تو ایک دفعہ مک تو ایک دفعہ کا بیان ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے وہ جلیل و قدیر و عزیم شاہرم کتاب ہے جس میں این طرف حلال و حرام کے احکام عبرتوں اور نصیتوں کے اقوال انبیاء کرام اور مزشتہ امتوں کے گہرائیوں میں علوم و معروف کے خدانوں کے بین شمالیت سے سمندر موجے مار رہے ہیں جو قیامت تک کبھی ختم نہیں ہو سکتے چنانچہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس عزیم الشاہ انجامیت کا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لَا يَجْبَقُوا مِنْحُ الْعُلْمَا وَلَا يَقْلَقُوا آن قَسْرَةِ الْتِدْرَدِّ بَلَا يَنْقَدِعَ جَرَائِبَةً قرآن مزامین کا احد کرگے کبھی علماء اسودہ نہیں ہوگے اور بار بار پڑھنے کی قرآن قرآنہ نہیں ہوگا اور قرآن کے عجیب و غریب مزامین کبھی ختم نہیں ہوں گے چنانچہ سیدنا علی خواہ شمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ تَعْلَا اِتْلَعَنِّي عَلَى مَعَنِي سُورَةِ الْفَاتِحَاتِ وَزَحْدِلِي مِنْحَامَائِيَّتَ الْعُلْفِ الْعِلْمُ وَأَرَبَعُونَ عَلْفِ عِلْمِ وَتِسْعَمِعَاتٍ وَتِسْعُونَ عِلْمًا بے شک اللہ تعالی نے مجھے سورہ فادیہ کے بے شک اللہ تعالی نے مجھے سورہ فادیہ کے معنی پر احگاہ فرمائے تو ان میں سے ایک لاکھ چالیس ہزار نو سو نینیان میں علوم بھی مجھ پر منکشف فرمائے ہیں اس طرح امام شاہرنی رحمت اللہ علیہ اپنی کتابیں میزان میں فرماتی ہے کہ میرے بھائی عبدالدین نے سورہ فادیہ سے دو لاکھ سے تالیس ہزار نو سو نینیان میں علوم نکالے ہیں تو اسے اچھی طرح واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید اگر چاہت زاہیر میں تیس پاروں کا مجمع ہے لیکن اس کا بعد ان کڑوڑوں بلکہ عربوں علوم و معروف کا ایسا خزانہ یہ کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا کسی عارب اللہ کا مشہور شاہر ہے جمعی العلمی فی القرآنی لقن تقاثر عنہ افحام رجالی یعنی تمام علوم قرآن میں موجود ہیں لیکن لوگوں کی عقلیں ان کے سمجھنے سے قافر اور قطع ہیں اور ایک ہے ما فردنا فی القتابی میں اوشائعن تجمع کنزلیمان ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھانا رکھا اور ایک آیت یہ ہے وَنَزَّلَّ عَلَيْكَ الْقِتَابَ تَبِيَّنَّ لِقُلِّ شَيْعَا اور ہم نے تم پر یہ قرآن تارہ کے حادث اس کا روشن بھیان ہے بہرحال دعا گو ہوں کہ خدوان قریم بیت فائل نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اس حقیق قدمت کو قبول فرمائے کہ اس کی مقبولیت دعلیم کی کرامتوں سے سرفراز ہیں عمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم برحمت اللہ محمد وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم